موسیقی 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 اور بہن سی پیشگوئیوں کا تھا مادی اور جو اور بعد میں کیا ہوگا اس کی خبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے چکے ہیں اس لئے قرآن اور سنت کے علاوہ مسیح محضہ علیہ السلام نے الگ پیشگوئیاں نہیں کی مثلا جنگوں کی پیشگوئیاں کی ہیں زلازل کی آفتوں کی ان ساری پیشگوئیوں کی بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے سمجھ گئے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے میں آپ کو باقی بات بھی بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ افتراک رہے گا جب تک کہ خدا تعالی مسیح کو نہ بھیج دے اور مادی ظہور نہ پکڑ مادی کا ظہور نہ ہو اس وقت تک یہ سارے فتنے ہوں گے جب مسیح مہو دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اچھی پاکیزہ ہوا چلے گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور بہت پاک تک دنیا پیدا ہو جائیں گی یعنی جب مسیح مہو دنیا غالب آ جائیں گے اور اسلامی ہوگا اس وقت کی بات ہے یہ پھر کچھ عرصے کے بعد ہوا بدل جائے گی اور ہوا گندی ہونے شروع ہو جائے گی پھر فتنوں کے دور شروع ہوں گے یہاں تک کہ انسان پھر اتنا بگڑ جائے گا کہ زمین شر سے بھر جائے گی اس وقت ان لوگوں پر قیامت آئے گی جو تمام کے تمام اشرار الناس ہوں گے یعنی اشرار الناس کا مطلب ہے لوگوں میں سے شریف لیکن سارے ناس شریف ہو چکے ہوں گے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس زمین میں بعض پشگوئیاں فرمائی ہیں اسی حدیث کتابیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح کی انذاری تجلیات بعد میں ہوں گی ایک ایسا مزید ہی آئے گا جو آخری زمانے میں انسانیت کی تباہی سے پہلے لوگوں کو متنبع کرے گا کہ بعض آجاؤ اور خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم سب ہلاک کر دی جاؤ گے لیکن کوئی اس کے پیغام کو نہیں سنے گا پیت روجو نہیں دے گا اور اس انتباہ کے بعد کھلی کھلی وارننگ کے بعد پھر انسان کی سفر پیٹ دی جائے گی سمجھ گئے ہیں لیکن مزید فرقوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا وہ فساد کا حصہ ہوں گے ہو سکتا ہے ہوں ہو سکتا ہے بے شمار ہو جائیں لیکن اس کا موین ذکر حدیث میں یا مرسیم اشتاعت و سلام کے ختم میں نہیں ملتا شکریہ اسلام علیکم